اسلام علیکم گوڈس ورل ٹی وی پر خوش شامدید حضور ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں بھی تشریف فرما ہے اللہ پاک آپ کو اپنے حفظومار میں رکھیں تو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دسمبر ختم ہو رہا ہے اور آج بائی دسمبر ہے اور بائیس دسمبر سردی کی ایک کل ایسی لہر آئی ہے اکیس دسمبر کو یعنی کہ سردی دھند اور کوہرے نے اپنے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور ایسے میں مجھے ایک فکر لاحق کوئی کہ جو بیچارے چرباہ بائی ہیں ان کے لیے آنے والے جو دو مہینے ہیں جنوری اور فروری یہ تو ایسے ہیں جیسے دریاء ایک دریاء عبور کرنا ہے تو دوسرا دریاء جو ہے نا ان کے سامنے ہے اور وہ بھی اپنے جانوروں کے ساتھ تیر کر کیونکہ اب تک تو درختوں کی ٹینی اور وغیرہ سے اپنے جانوروں کا وہ گزارہ کر رہے تھے لیکن اب تو درختوں کے پتے بھی سوک کر گر جائیں گے تو پھر ان کے لیے بہت ہی پریشانی والی بات ہوگی کیونکہ گھر میں تو ان کے سٹاک ہوتا نہیں اپنے جانوروں کے لیے چارے کا تو ایسے میں وہ سبز چارے کی طرف باگتے ہیں کہ سبز چارہ جانوروں کو کھلایا جائے اور سبز چارہ کھانے کے ساتھ ہی ان کے جانور جو ہے وہ بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ جانور جو ہے نا پچاس ہزار کا جانور کسائی پانچ ہزار کا لے کر جاتا ہے تو آپ کو ان تمام پریشانیوں سے بچانے کے لیے گوٹ لینڈ فارمز لالا مسار دھاما اپنے تی ایم آر کے نئے سٹاک میں مناسب تبدیلیاں کر کے موسمی اثرات سے بچاؤ کی چاند تبدیلیاں کر کے ملک بار میں تمام ڈسٹریبیوٹرز کے پاس اپنا نیا سٹاک بیج دیا ہے تو آپ ان سے تی ایم آر خرید دیں اور اپنے جانوروں کو دو ٹائم نہیں ڈال سکتے تو ایک ٹائم جو ہے نا وہ ضرور تی ایم آر ڈالیں یا پھر خوشک لوسن کا سٹاک بھی آنے والا ہے جو کہ کرش صورت میں ہوگا کترے کی صورت میں وہ بھی آنے والا ہے تو وہ بھی اپنے ڈسٹریبیوٹرز کے پاس بیجا جانے والا ہے تو آپ ان سے خوشک چارہ لیں اور اپنے جانوروں کے یہ دو مہینے آسانی سے گزاریں آپ آ جائیں جی اس جگہ کی طرف جہاں آپ اپنے جانوروں کو رات کو بند کرتے ہیں تو وہاں آپ جا کر دیکھیں اگر تو وہاں خوشک ہے مٹی پھر تو ٹھیک ہے نہیں تو وہاں اگر تین چار انچ گارہ بنا ہوا ہے مٹی کا جانوروں نے پشاب کر کر کے وہاں پر وہ گارہ بنا ہوا ہے تو آپ نے اب آپ کو منت کی ضرورت ہے آپ نے وہ تمام جو ہے نا گارہ وغیرہ وہ اٹھا کر باہر پھینک دینا ہے اور اب آپ کو وہاں پر فارم سپریے کرنی ہے اب آپ کہیں گے کہ فارم سپریے ہم کہاں سے لے تو وہ بھی گوٹ لینڈ فارم نے آپ لوگوں کی سولت کے لیے اپنے تمام ڈسٹریبیوٹرز کے پاس بیج دی ہے آپ وہاں سے بہت سانی لے سکتے ہیں اور اسے آپ مشین میں ڈال کر پانی ملا کر اپنے جانوروں کے کمرے میں سپریے کریں اور پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے آگے میں آپ کا بتاتا ہوں اب آپ وہاں خوشک مٹی ڈالنے کے بعد یا تو کسی آرے کا روح کریں جہاں سے آپ کو لکڑی کا برادہ مل جائے گا وہ لاکر نیچے پھینکیں یا پھر آپ کے نزدیک کوئی شیلر ہے جو چاول کا شیلر ہے وہاں پر چلے جائیں اور ان سے چاولوں کا چھلکہ لے لیں وہ لاکر جانوروں کے نیچے پھلائیں اور اس کے اوپر بوجا ہوا چونہ وہ ڈال کر پھر اپنے جانوروں کو اس پر جو ہے نا بٹھائیں اور اب آگیا پانی کا بسلا آپ نے باہر چھپڑوں اور جوڑوں سے اپنے جانوروں کو پانی کھڑا ہوا جو پانی یعنی ٹھنڈا وہ بالکل نہیں پینے دینا کیونکہ اس سے آپ کے جانوروں کو نزلہ زکام اور خانسی جیسے مسائل آ جائیں گے اور آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ خالیات نہیں جانا آپ نے لے کر جانور ساتھ میں ایک بلٹی لے جانی ہے یا پھر کوئی دابڑا وغیرہ جہاں بھی آپ کو نلکہ نظر آئے اور آپ کو محسوس کریں کہ آپ کے جانوروں کو پانی کی ضرورت ہے تو آپ تازہ پانی نلکے سے نکال کر انہیں پلائیں اور تین بجے دن کے تین بجے تک جو ہے نا وہ اہری پانی پلائیں اس کے بعد آپ نے پانی بلکل نہیں دینا تاکہ آپ کے جانور چھے بجے تک جب آپ پانچ بجے تک انہیں بند کریں اس وقت تک جو بھی پشاب وغیرہ کرنا ہے وہ کر لیں اور آپ کے جو اندر بیڈ بنایا ہوئے نا وہ چاول کے چلکے کا یا برادے کا اس پر کم از کم پشاب کریں زیادہ پشاب نہ کریں اب آخر میں آپ کو ایک بہت ہی ضروری چیز بتاتا ہوں جو کہ آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے وہ ایجناب سیپٹران ڈی ایس یعنی سیپٹران کی بڑی گولیاں اس کے چند پتے آپ نے لے جانے ہیں اور ایک پتہ پیس کر اپنی جیب میں کسی ڈبیاں میں رکھ لینا ہے جس جانور کو بھی آپ نزلہ زکام خانسی یا ڈائریہ وغیرہ یعنی کہ لوز موشن آپ محسوس کریں تو اسے وہ جو ہے نا ایک ڈیڑھ گولی کے برابر جو ہے نا صفوف وہ آپ نے اس کے موں میں ڈال دینا ہے تو آپ کے جانور ان چند بیماریاں سے محفوظ رہ کر دو مہینے گزار گئے تو آپ سمجھیں کہ آپ نے دو دریا پار کر لیے ابھی دو دریا پار نہیں ہوئے جو آپ نے جانوروں کے نیچے چھلکا وغیرہ پھینکنا ہے نا اسے آپ نے پانچ چھ دن کے بعد یعنی جمعہ کے جمعہ آپ نے اسے ضرور تبدیل کرنا ہے اور پھر سے چوننا وغیرہ جو ہے نا وہ پھینکنا ہے اس طرح یہ دو مہینے پار ہوں گے تو اب آپ کی اپنی مرضی ہے میں نے تو آپ کو جو بھی ضروری چیزیں تھی وہ بتا دی ہیں تو آج کے لیے بس اتنے ہی ملتے ہیں کسی اگلی اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ